پرشاند کی سور جنہیں اکثر پکے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بھارتی راجنیتی کے ایک پرمک رنیتی کار اور چنانوی پربندک ہیں ان کا جنم بیہار کے بکسر جلے میں ہوا تھا ان کے سکھا دکھا بیہار اور دلی میں ہوئی جس میں دلی بھی شویدیالہ سے اچھے سکھا بھی سامل ہے شروعاتی دنوں میں ان کا رجحان ساروجینک نیتی اور بیکاس کے چھتر میں تھا لیکن بعد میں انہوں نے راجنیتی کے ایک قدم بڑھایا اور ایک پرمک رنیتی کار کے روح میں اُبھرے پرشاند کی سور کے راجنیتی یترہ کے شروعات دوہزار اگارہ میں ہوئی جب انہوں نے گجرات کے تدکائیل مکھ منتری لڈیندر موڈی کے لیے چنانوی رنیتی تیار کرنا شروع کیا انہوں نے دوہدار چودہ کے لوگ صفحہ چنانو کے دوران موڈی کے لیے بہت پربھاوی اور انوکھی پرچاری جنائے بنائی انہوں نے چائے پہ چرچہ، تھریڈی ریلیاں اور سوشل میڈیا کا بیافتہ کو اپلوگ شامل تھا اس نے موڈی کے چھوی کو راستی اصطر پر ایک نیتی کا روپ میں اصطح پیت کیا اس حلطہ نے انہیں دیس بھاروی ایک رنیتی کار کے روپ میں پہچان دلائی اس کے بعد دوہزار پندرہ کے بیہار بیدھان سبت چنانوی پرشاند کی شور نے نیتیز کمار اور لالو پرساد یادوں کے مہاکت بندھن کے لیے بھی پربھاوی رنیتی تیار کی اس چنانوی مہاکت بندھن نے بھارتے جنتہ پارٹی کے خلاف ایک برید جت درج کی جس میں پرشاند کی شور کی رنیتی کا محتفل اگدان رہا جت کے بعد انہوں نے نیتیز کمار کا کرویق سہویگی مانا جانے لگا اور بیہار سرکار میں بیسیس سلحکار کے روپ میں ان کی نیتی کی گئی پرشاند کی شور کی کاریسلی میں ڈیٹا اور جمین سچائی کا گہن ادھیان شامل ہوتا ہے وہ جنتہ کی نبز کو سمجھتے ہیں اور اپنے ابھیانوں میں اسے دھیان میں رکھتے ہوئے رن نیتی بناتے ہیں ان کے رن نیتیاں عام طور پر ڈیجٹل میڈیا جن سمپرک ابھیانوں اور بڑے پیمانوں پر سریکشنوں پر آدھارت ہوتی ہیں یہ ایک کارن ہے کہ انہوں نے بیوینے راجیوں میں الگ الگ راجنیتی دلوں کے لیے سفلتہ حاصل کی ہے ادھارن کے لیے انہوں نے پنجاب میں کانگریس کانگرس پردیس میں وائی ایسر کانگریس کشم بنگال میں ترین ملک کانگریس اور تمیلانڈو میں ڈی ایم کے کے لیے سفل چناوی اویانوں کا نیتر کیا دوہزار بیس میں پرشاند کیشور نے اپنے راجنیتی کریئر میں ایک نیا مور لیا انہوں نے جن سراج نامک پہل شروع کی جس کے تاہت ہوئے بیہار کے چنتہ سے سیدھے سمواد کر رہے ہیں اس پہل کا دیس سے بیہار میں ایک نئی راجنیتی سنسکرتی کو بڑھاوا دینا اور راج کے بیقاس میں اگدان دینا ہے وہ بیہار کے بیوین جیلوں کا دورہ کر رہے ہیں اور لوگوں کے سمسیاں کو سن رہے ہیں تاکہ ان کے جرورتوں کے ادھار پر ایک نئی راجنیتی رنیتی بنائے جا سکے حالانکہ پرسانت کی سور کے رنیتیاں مکھ روپ سے چناؤں میں سفردہ دلانے کے لئے جانے جاتی ہیں لیکن ان کا دشتکون تریک کالک راجنیتی لاح پر بھی کندرت ہوتا ہے ویکیول چناؤں جتنے تک سمیت نہیں رہتے بلکہ سرکار بنانے کے لئے بعد بھی چنیتیوں کے نرمان اور ان کے پروہاوی کریونن میں اگدان دینے کا پریاست کرتے ہیں آج پرسانت کی سور کو بھارتی راجنیتی میں ایک ایسے بیٹی کے روپ میں دیکھا جاتا ہے جس نے پرمپرک چناؤںی رنیتیوں سے ہٹ کر ایک نئے اور نوچالی دشتکون کا اپنایا ہے ان کی کارشیلی اور رنیتیاں بھارتی چناؤںی پرکریاں میں ایک نئی دیشا دینے میں سفل رہی ہیں پرسانت کی سور کا نام بھارتی راجنیتی میں ایک برانڈ بن چکا ہے اور ان کی سفلتا کی کہانیاں ان کے عدیتی دشتکون اور جن سپرکوشل کا پرمان ہیں پرسانت کی سور کی جاتی بھارمن ہے اور بیہار میں بھارمن سمدائی کے بیچ ان کی اچھی خاصی پہچان ہے حرانکہ ان کا پروہاوی جاتی سے پرے ہے اور ایک بیعاپک راجنیتی دشتکون کے ساتھ کام کرتے ہیں پرسانت کی سور کی چھمتا اور ان کے رنیتیوں کا دائرہ کسی ایک جاتی سمدائی تک سمیت نہیں ہے وہ ایک ایسے راجنیتی کار کے روح میں جانے جاتے ہیں جو چنانوی گنیت کو بارے کیسے سمجھتے ہیں اور ان کے نصار ابھیان کی وجناب بناتے ہیں